لیکن مقتی کا راستہ جو ملے گا وہ آپ کو صرف گروہ کے دوارے پہ ہی مل سکتا ہے کیوں مل سکتا ہے کہ گروہ اپنے بچن مبارک سے جوان سے وہ بھید بتا سکتا ہے لیکن جس مورتی میں ہم نے ویسواس قائم کیا ہے اور اس مورتی پر درن ویسواس کے ساتھ وہ پرگٹ ہو کے ہمیں دکھا تو دے گی یا جو بھی چیز ہوگی وہ پوری بھی کر دے گی لیکن مقتی کا راستہ نہیں بتائی گی جس پرکار سے کرما کا کیا تھا کہ وہ پندر جو مندر میں پوزہ پاٹ کرتے تھے بھوگ لگاتے تھے بھوزن بنا کے تھاکر جی کو روزانہ ان کو کہیں گام جانا پڑا گام جانا پڑا تو کرما سے کہنے لے گی بیٹی میں تو گام جاؤں گا وہ روزانہ جاتی تھی جو بھوڑے جیو ہوتے ہیں ان کے دل میں سچائی اور سردہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جو کہو گے اس بات پر وہ آسانی سے ویسواس کر لیتے ہیں اور جن کا ویسواس درد ہوتا ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے جس کا ویسواس نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے نہ وہ گروہ کے پرتی اور نہ بھگوان کے پرتی نہ نام کے پرتی ان کی سردہ جڑتی ہے اور نہ وہ کبھی کوئی فائدہ اٹھا سکتے تو وہی کرما بھائی کیا کہتی ہے کہ جب پندر جی باہر چلے گئے انہوں نے تو پندر جی کو روزانہ دیکھا تھا اندر نہیں جانے دیتے تھے باہر سے ہی سب کچھ کرتی تھی وہ باہر بیٹی رہتی تھی پندر جی پردہ لگا کے تھاکر جی کو سنان کرواتا پھر بوزن بنا کے بھوگ لگواتا پھر اس بوزن کا پرسات دوسروں کو دیتا خود لیتا لیکن جب باہر گئے تو کہنے لے کے کرما مجھے دو چار دن کے لیے باہر جانا پڑے گا بعد میں یہ کام کون کرے گا وہ لیکن پندر جی کوئی بات نہیں میں کروں گے آپ کے پچھے سے پندر جی تو چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہے وہ تھاکر جی کو نہلا بھی دیا پھول مالائے لیا کہ وہ بھی اس کے گڑے میں ڈال دی بوزن اس نے کیا تیار کرنا تھا جمانا تھا اس تائم میں کھیچری تیار کی اس نے اور کھیچری تیار کر کے گھی لے کے اور وہ مرتی کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے کہ یہ لے ہو آپ کو سنان کروا دیا ہے اب کھانے کا تائم ہو گیا آپ کھانا کھاؤ دادا جی گاؤں گئے ہیں نہیں تو کہیں گے کہ کرما نے اپنا کام پر نہیں کیا میں نے جمعہ واری لی ہے آپ کو ہر چیز تائم پر کروں گی میں جلدی اٹھی ہوں پندر جی سے پہلے ہی آپ کو سنان کروا دیا وہ تو لیٹ بھی کر دیتے تھے کبھی کبھی لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ جلدی سنان کرتے ہو سارا کام آپ کا میں نے اچھے سے کیا ہے میں آپ کے لیے کھیچری بنا کے لائی ہوں آپ کھیچری کھاؤ مورتی تو پتر کی تھی لیکن انسان کے دل کی سردہ دیکھو اس کے اندر سچی بھگتی تھی اور وہ سچی اس کی آستہ بھگتی سردہ پریم بھگتی کے یہ انگ ہیں پکی آستہ جس کی نہیں ہے کتنی بار سچنگوں میں آؤ کتنی بار گروہ کے سامنے بیٹھو سچی سردہ تمہارے دل میں نہیں ہے تمہارے لیے سارے منتر سارے جابتاب سب پھیلیں کوئی منتر اور کوئی بھی نام آپ کا کام نہیں کرے گا لیکن جب سچی سردہ تمہاری ہے تو ساری کی ساری چیز تمہارے پاس میں ہیں سکتی تمہارے اندر میں ہیں جس پر پردے چڑے ہوئے ہیں وہ پردے جو جو اترتے چلے جائیں گے نام کے سمرن کے دوارا ابھیاس کے دوارا اور اچھے چنتن کے دوارا اور دھیان کے دوارا یہ چیز جو جو کرتے چلے جاؤ گے دھیان میں بھی سمرن میں پہلے نام کا سمرن کروگے سمرن کے بعد چنتن بہت ضروری ہے کیونکہ چنتن جب کروگے آپ کو دوسری چیزوں سے مند کو ہٹا کے صرف آپ کا مند نام میں اور بھگتی میں ایک دم سنساری چیزوں سے آپ کو جدہ اور الگ کر دے گا سنساری چیزوں میں دوسرے کی باتوں کو سننے میں سنسار کے اُڑ جنو وڑی باتوں میں آپ کو جو رس آتا ہے اس رس سے اوب جاؤ گے اور صرف نام کا ہی چنتن جنہ مرن کی چنتن پرماتمہ کی بھگتی وشد بھگتی ہوگی وہ پریمہ بھگتی ہوگی وہ پوری سردہ کے ساتھ کی ہوئی جو تمہارے مند کو پویتر کر دے گی برائیوں کو نکال دے گی اور اس کی جگہ اچھے ہمارے اندر آ جائیں گے اچھے سنسکار جب ہو جائیں گے تو جب کبھی بھی دیکھو گے کیا کہ یہ مابرسوں نے کہی ہے کہ ایک درجن انسان ہے اس کے اندر تو دیکھو گے تو جیسے بھٹھی کے اندر کوئلیں نکلتے ہیں اس کے اندر تو آگ نکلتی ملے گی جہاں کہیں بھی دیکھو گے درجن کا مک بند کر رہا کھو بٹھی بھرے انگار اور سجن کے مقامی بہت ہے جب بولو جب پہ ہمارے اندر سجنت آتی چلی جائے گی کیونکہ اچھے گنوں کو کٹکٹ کے جو دل میں بھر لیں گے جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی جب کبھی بھی کوئی ہمارا وارتہ لاپ ہوگا تو ہمارے مند سے اچھی بات نکلیں گی کسی سردالو کے پاس جا کے آپ دیکھو گے اور کوئی بھی بات ہوگی وہ کبھی نہیں کہے گا میں ایسا کرتا ہوں کہیں گے ستگرو سب بھلا کرے گا چنتہ نہ کر مالک سب کی سنتا ہے وہ کسی کو کبھی دکھ نہیں دیتا وہ کسی کا کبھی برا نہیں کرتا اس میں وشواس کرو وہ تمہارا اچھا ہی اچھا کرے گا جب اس پرکار کی سردامن میں پیدا ہو جاتی ہے اور جیو اپنے آپ کو پورا روپ سے ارپن کر دیتا ہے اس کو وہ دکھ چنتہ اور پریشانیاں کبھی بھی راستے میں بادہ بن کے نہیں کھڑی ہوتی تو کرما نے بھی کیا کیا کہ سچی بھگتی تھی دل میں سچی سردہ تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے تو کھیچڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھوڑی دیر دیکھتے رہی کہتی ہے کہ کیا بات ہے آپ کھیچڑی کھاتے کیوں نہیں ہو کہ اتنی دیر ہوگی میں کب سے بیٹھی ہوئی پندرزی تو تھوڑی دیر میں باہر آکے ہمیں پرسات بھی دے دیتے تھے اور آپ نے اتنی دیر لگا دی آز کھائی نہیں میرے بنانے میں کمی رہی ہے یا میرے سے کوئی تلوٹی گلتی ہوئی ہے تو مجھے مارک کر دینا میں انزان ہوں بھوڑی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے میرا پہلے پہلی بار یہ کام ہوا ہے اور میں نے پندرزی سے پورا اچھی طرح پوچھا بھی نہیں تھا کہ آپ کیسے کھاتے ہو کیا کرنا ہوتا ہے اگر ہاتھ نہیں دوئے تو آپ کے ہاتھ دوبارہ سے دو دیتی ہوں میں میں اپنے ہاتھ دو کے ہی آپ کو میں کھلا دیتی ہوں آپ کو نہیں کھاتے تو لیکن یہ تو بات اچھی نہیں ہے آپ کھاؤ نہیں تو میرا سب کیا کوئی نسٹ ہو جائے گا اور پھر دادا جی بھی برا ماننیں گے جب آئیں گے اور وہ مستی میں بیٹھ کے کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے تھاڑی بھر کے لائی کھی چڑھو اوپر گھی کی بات کی آؤ مارا شام دھنی جیمہ وے بیٹی جات کی کرما بیٹی جات کی تھاڑی بھر کے لائی کھی چڑھو کہتی ہے تھاڑی بھر کے گھی چڑھا لائی لکھا بھی نہیں ہے گھی کی بات کی کٹوری بھر کے بھی لائی ہوں کبھی یہ سوچتا ہوں لکھی کو آؤں کہ اچھی طرح گھی کے ساتھ کھلاتی ہو کھاؤ جب کافی انہیں محنت کری نہیں کھایا نہیں کھایا تو وہ لیو ہو کلتی ہوئی میرے سے میں سمجھ گی سب کے سامنے نہیں کھاتی سب کی سامنے اور اسے پیار ملتی دمکاتی بھی ہے کہ دیکھ لے اگر آج نہیں کھائے گا تو ٹھیک نہیں ہے بھوکا مر جائے گا کبھی تو یہ سوچتا ہو دوسرا کوئی پوچھنے وڑا نہیں ہے جمعواری میری ہے کہاں تیرے لال لال مو دکھا ہی دیتا ہے مو سوک جاگا اگر دو دن کھڑا نہیں کھایا تو اور بولے کہ پندل جی تو گام گیا گام کا چہر پانس دن کی کھے کے گیا کیا پتہ کتنا ٹائم لگے گا اس کو یا تو بیٹھ کے آرام سے جیم لے اور تیرا بھی پیٹ بھر جائے گا آرام سے تم بھی رہے گا اور میں بھی کافی دیر سے دکھی ہوں بولے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو دیکھنا تو میں دوبارہ پوچھنے والی نہیں ہوں کڑی کڑی بول کے کہنے لگی کہ دیکھو اگر کھانا ہو تو کھا نہیں تو میں بھی ایسی ہوں تو نہیں خطت میں کیسے کھاؤں گی پہلے آپ بھوگ لگاتے تھے جب ہمیں ملتا تھا تو آج میں کیسے کھا لوں گی تو نہیں کھاتا تو میں بھی نہیں کھاتی اور گصہ کرتی ہے یہ سچا پریم ہے جب سچا پریم ہوتا ہے تو ہر پرکار سے اپنے عشت کو گروہ کو پرماتمہ کو تم رجانے کا طریقہ دیکھو تم بلاپ زبان سے سنساری بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے پرماتمہ یہ دکھ کیوں دیا تو نے اچھا نہیں کیا یہ کیوں ایسا کیا میرے ساتھ بار سے ہم یہ بلاپ تو کرتے ہیں لیکن اپنے کرموں کو کبھی نہیں دیکھتے کہ میں نے کرم کیا کیا ہے تو کیا کہتی ہے دروازہ کھولتی ہے کہ بولی کہ اچھا میرے سے سرم کرتا ہے بار چلی جاتی ہوں بار سے آگے دیکھتی ہے پھر تھاڑی دریہ ملتی ہے تو پھر کہنے لگی بولی کہ دادا گیا سے دادو گئے اسے گام بیران قدی آوے لو دادا کے بھر اسے سامرہ بھکو ہی مر جاوے لو کہ دادا کے بھر اسے بیٹھا ہے اب اکھا مر جائے رہا کہ تم یہ بات نہ کر لیں اور تم آرام سے ہم نے بیٹھ کے یا تو کھیچڑی کھا لیں نہیں تو کڑے اور لال لال مو جاگا پچھے کے اور پھر دادا من نے بھی برا بلا کہے گا اور میرے بھی پاپ لگے گا کہ بھر تیرے کو نہیں کھوایا اور بولیا کہ بار بار مندریہ نے کھولوں بار بار میں جوڑتی اہلوہ کھیچڑ کھا ہے اہلوہ کھاو سامرہ یا میں کرڑی کرڑی بولتی میرا تو نہیں کھاو ہے تو میں بھی نہیں کھاؤں میں تو کرڑی ماننو نہ میں لات کی لات صاحب کی بھی نہیں ماننو لیکن کیا ہے کہ اتنا کچھ کر کر آکے جب اس نے کیا تو کہتے ہیں کہ سچی بھگتی تو پربو کو جھکا دیتی ہے اس مورتی میں سے ہاتھ نکڑے کرما کا بنایا ہوا کھیچڑا کھایا اور جب تھوڑا تھاڑی میں بچ گیا کھاتے کھاتے ہاتھ پکڑ لی اور ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کیا ہے تو جتنا روش کے دکھایا تھا اس سے بھی زیادہ گناہ کرتا ہے اب تو اتنی کھیچڑی بڑھائی تھی ساری تھاڑی میں ڈال کے لے آئی میں اب تو ساری کھا جائے گا تو میں بکھی رہوں گی کم سے کم اتنی تو چھوڑ دیتا کہ میں بھی تو کچھ کھا کے اپنا گزارہ کر لوں گی سچا پریم جب ہوتا ہے تو کس طرح سے بات کرتا ہے آمنے سامنے اس کو پرگٹ کر کے بات کرتی ہے اور کہتے ہیں جب وہ اس نے بچی ہوئی کھیچ لی تھی بولی اس سے تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا زیادہ خود نے کھا لی پنجی کے آکے تو بہت چھوڑتا تھا ہم کافی جنے لیتے تھے اراز میرے لیے تھوڑی سی چھوڑتی ہے بھلے پڑا روس نے ہمڑایا ٹھل آیا تھا چار پانچ دن کے بعد پنجی آگے پنجی آگے جب پوچھنے لے کے کرما ٹھیک ٹھیک کیا سارا کام بھلے پنجی ٹھیک ٹھیک کیا لیکن یہ جوڑے ہاتھ آئندہ کے لیے میں آپ کا کام نہیں کروں بھلے بیٹی کیا بات ہے بھلے بات ہے یہ تو بہت روسنا ہے تیرا یہ تو اتنا روسنا ہے کھانا اس نے نہیں کھایا بڑی مشکل سے کھلایا کھلایا تو خود ہی سارا کھانے لگیا بھلے کیا بولتی ہے تو بولتی نولا کیوں نولا جی من تو سارے کام کرے نولا من نے سوچی کہ سامنے نہیں کھاتا ہوگا تو میں نے پردہ بھی کر دیا پردہ کیسے کیا بھلے پردہ لانا بھول گئی پردوں پھر لگائے ہو جی دھابہ آری اوٹ بیٹھ کے شام کی چڑو کھائے ہو جی نولا من تو دامن کی اوٹ کر کے نکھوا دیا کہ میں نے سوچی کہ سرم کرتا ہوگا اس لئے پردہ کون یہ لگایا تھا نولا پردہ لگا کے نے چاہے بہت روسنا ہے آئندہ کے لئے میں یہ جمعہ واری نہیں ہوتوں گی نولا بھلے ٹیک کیا کہتی ہے کیونکہ اس کے سامنے کبھی کھایا نہیں نولا کھایا تھا کھیچڑا نولا کھایا میں دروج کھایا کرتی دونوں ٹائم نولا میرا کھلا کے دکھا نولا ٹیک ہے آج دکھا جوں گی کھا 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 bنا کے وہ تو اپنے ٹائم پر لے کے آئی اور لے کے آئی تو کھن لے گی اس نے تو رکھ دیا نولا دھوا کے کھن لے گی اکھاؤ کھینٹا کھینٹا کہاں سے کھانا چاہتا ہovaہ پندر زی کی واری تھی پندر زی ساتھ میں بیٹھے تھے اس نے بہت قریب کھنے لے گیا جھوٹ بولتی ہے کھینٹا کھایا گیا تو کہتے ہیں کہ مورتی پرگٹ ہو کے کھینٹے لے گی کہ آج تو میں پرگٹ ہو کے پھر کرتا ہوں نہیں تو تو جھٹی پڑتی پرماتمہ سچے بھکتوں کے لیے اپنے اوپر دکھ اور کسٹ جہل لیتے ہیں اپنے بھکت کی کبھی بری نہیں ہونے دیتے ہیں تو صدگرو آپ کی بری کیسے ہونے دے گا جب اس کے اپنے آپ کو تم پوری درے سے ارپن کر دو گے تو وہ ہماری ہر پل ہر دم ہر گھڑی ہر جگہ اور ہر حال میں مدد کرتے ہیں انگ سنگ رہ کے کرتے ہیں سکسم روپ میں کرتے ہیں ستھول روپ میں کرتے ہیں بلکہ جب کبھی بھٹکا ہوتا ہے اس سے برے راستے پر کسی کارنو بس اگر بھٹک بھی جاتا ہے تو صدگرو پرگٹ ہو کے اس کو اس راستے سے بھی موڑ کے واپس لے آتے ہیں لیکن درسن ضرور دیئے اور پرگٹ ہو کے کہنے لے گے بیٹی تھاتر جی پرگٹ ہوئے پندر جی کے سامنے پرگٹ ہو کے کہنے لے گے بیٹی آج تیرے کہنے سے میں نے یہ کام کر دیا لیکن جو سردہ تیرے دل میں ہے وہ اس پوزہ کرنے والے کی دل میں نہیں اس کے دل میں وہ سردہ اور وہ سچی جو پیار ہونا چاہیے نہیں ہے تو بھٹی ہو تو کرما جیسی ہو یہ قصہ نہ تو آپ کو اس لیے بتایا گیا کہ یہ روچک ہے نہ آپ کے من بیلاو کے لیے ہے لیکن یہ آپ کی ان ویچاروں کو پسٹ کرنے کے لیے ہے کہ جب ہم سچے دل سے اپنے آپ کو گروہ کے ارپڑ کر دیں گے تو گروہ حاضر ناظر ہو جائیں گے ہمارے سب کام کریں گے اگر نہیں بھی کرتے تو شس کی یہ سمجھ دے دیں گے کہ جو کچھ ہمارے لیے ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا اور بڑیا ہوتا ہے اور ہمارے کرموں کو جس کسی بھی روپ میں جو ست گروہ کو اچھے لگتے اسی روپ میں ہمارے کرم کٹے جا رہے ہیں لیکن ہم بھرم کے بس بہے جاتے ہیں دنیا کے اگیان میں ہم دنیا کے پدارتوں کو تو اچھا مانتے ہیں باکتی کے راستے پر چلتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پلے کیا ہے ارے دنیا دار ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی کسی چیز میں خوش ہے کوئی کسی چیز میں خوش ہے لیکن اگر سچائی کے ساتھ ٹٹرول کے دیکھو گے تو ان کے منوں کے اندر شانتی نہیں ہے ان کے کرم کبھی نہیں کرتے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرشو سب کی کبھی کی سکایت نہیں مٹتی ہیں جیون اگر ملا ہے تو انسان کا جیون اس لیے ملا ہے کہ آدمی جو یہ جنم مرن کے پندے میں پسیا ہوا ہے بندیا ہوا ہے ان بیڑیوں کو کٹ کے ایک طرف کر دے تو اپنے اس سنسار میں آنے جانے سے اس کا پیچھا تھوٹ جائے یہ اور یونیوں کی طرح سے نہیں ہے اس کو نرنارانی دیکھا گیا ہے پرماتمہ کا روپ دیا گیا ہے اور جو کام انسان کے روپ میں یہ کر سکتا ہے اور کسی روپ میں نہیں کر سکتا کوئی بھی جیو نہیں کر سکتا چوراسی میں چیار کھان میں چوراسی لاکھ پرکار کے جیو ہیں ان نہیں پتا بیچاروں کو اگیان ہے ان کا لیکن انسان کو ستگرو اسی لیے انسان روپ میں ملتا ہے کہ ان کی بھاشا بولتا ہے ان کی طرح کھاتا پیتا ہے اور اس سے اگر ہم اپنا ناتا جوڑ لیتے ہیں ان سے سچا اگر ان کے اوپر سچی سردہ ہمیں آتی ہے اور اپنا سب کچھ ان کو سوپ دیتے ہیں تو ستگرو بھی ہمیں اپنا سب کچھ سوپ دے گا چیت سمجھ میں آنے میں تو ٹائم لگتا ہے جیون جینا کب تک چاہتا ہے انسان جب تک اس میں سنسار کے سکھ دکھائی دیتے ہیں تھوڑا سا دکھ آیا کہ نہیں آیا آدمی اپنے ہی سریر کو بوز ماننا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے پرماعتما اٹھا لے اب جینے لائق میں نہیں رہا کیونکہ دنیا کا یہ کھیل ہے کہ دنیا میں جب تک ہمارے سگے سمندی مطرے ہمارے جتنے بھی قریبی ہیں جب تک ہمارے سریر سے ان کا سوارت پورا ہوتا ہے جب تک ہم ان کے کسی کام آتے ہیں جب تک ان کے لئے ہم کما کے لے کے آتے ہیں تب تک ان کو بہت اچھے لگتے ہیں بہت وہ پیار بھی کرتے ہیں لیکن ان کا وہ پیار سچا نہیں ہے سچا پیار تو جہاں ملتا ہے وہ ستگرو کا در ہے کیونکہ ستگرو کا در ستگرو ہمیں کونسا پیار دیتا ہے کہ ستگرو کا پیار جو ہوتا ہے ہمیں بندن میں باندنے والا نہیں موک کی فانس نہیں ہے وہ وہ پیار ہمیں تیار دینے والا ہے لیکن دنیا داری کا پیار جو ہے وہ ہمیں بان لے وڑا ہے سنسار میں بار بار لے کے آنے وڑا ہے اور ہمیں کبھی بھی جنم مند سے نہیں بچنے دیتا تو سنسط گروہ کے پاس ایسی کونسی چیز ہے وہ نام کی دوائی ہے اب نام لے بھی لیتے ہیں دیکھا دیکھی نام لے کے بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں کیا کہوں سچنگی تو کیا سنساری آدمی کہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے یا برا لگتا ہے سچنگی اگر بڑتا ہے انسان تو سچے روپ میں بن کے دیکھو سچائی کے ساتھ جب تم سچنگی بن جاؤ گے نام کا جپنا مسکل نہیں ہے یہ شکاید رہے گی نہیں لیکن کرنے کی ہمت رکھو جب تمہیں نام کی طرف چل پڑھو گے کوئی بھی ہماری منجل ہے اگر بیٹے بیٹے منجل کی طرف دیکھتے رہو گے اور اس کے بارے میں سوچتے رہو گے اتنی دور ہے راستہ کٹھن ہے اس کو پایا نہیں جا سکتا تو واسطہ ہمیں کٹھن ہوگا پایا بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم بیٹے بیٹے ہی اس کے ویچار کرتے ہیں لیکن اس کو پرابت کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے اگر ہم پریاس کریں گے اور دیرے دیرے اس مارک پر چل پڑیں گے تو ایک دن اپنی منجل کو ضرور پا لیں گے منوشی چولاں بڑا مشکل سے بڑے بھاگ سے بڑے اچھے کرموں کے کارن پچھلے ہمارے بہت ہی اچھے پرارفد کرم تھا اس لیے ہمیں انسان کا چولاں ملا اس سے بھی اچھی بات کہ ہمارے بہت اچھے کرم تھے کہ جس کے کارن ہمیں صدقرو ملا ہمیں نام ملا نام بھی کون سا نام سنسار میں ایک نام نہیں ہے انیک نام ہے لیکن دھر منجل کا نام کون سا ہے جو سورج سبت کا یوگ ہے وہ دھر منجل کا نام ہے جو جیو کو پرماتم سے ملا دینے کا راستہ بتاتا ہے وہی نیج نام ہے جو ہمیں صدا کے لئے مکت کر دیتا ہے وہ اصلی نام ہے نیج گھر کا سندیش ہے وہ اور جس کو نیج گھر کا بھید مل جاتا ہے اس کو کسی پرکار کا یہ چنتہ نہیں رہ جاتی کہ میں مرک کے سنسار میں آؤں گا یا پھر میرے جنب ملن ہوں گے کیونکہ اسی جیون میں وہ کر کے دیکھ لیتا ہے یہ سچا وہ مارے گئے جو انسان کو جیوت مکت کر دیتا ہے لیکن یہ بھکتی ہے کیسی یہ وہ اس ترور کی بھانتی ہے جو بہت اونچا ترور ہے پھڑ اس کی اونچی چوٹی پر لگتا ہے لیکن اس پھڑ کو پراب کرنے کے لیے کوئی مرجیوہ ہوگا وہی اس کو پراب کر سکتا ہے اونچا ترور گگن پھڑ بھکتی ایسی ہے کہ اونچا ترور ہے گگن پھڑ برلا پنچھی کھائے اس پھڑ کو تو وہ چکھے گا جو جیوت ہی مر جائے اور جیوت مرنا کس کا ہے آدمی کو بری بھلی برداست کرنی پڑتی ہے کھوٹی مندی بات آتی ہے وہ بھی برداست کرنی پڑتی ہے لو کلاس کی باتیں اٹھتی ہیں وہ بھی ان کو برداست کرنی پڑتی ہے کبھی یہ نہ سوچنا اس راستے پر چلو گے اسی دن سے سمجھ لینا کہ گھر سے پریوار سے دنیا سے تانے ملنے شروع ہو جائیں گے برائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی سنتوں کی فقیروں کی اور اچھے محارک پر چلنے والوں کی ہوئی ہیں اور ایسا ایسا ہوا کہ ان کو تو جاتی سے بار نکال کے کر دیا گیا ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کو اپنی جاتی میں ہکا پانی ان کو بند کر دیا گیا سماعت سے علا کر دیا گیا اور ان کے ساتھ تو ایسے ایسے بیوار کر گئے آج وہ جمانہ نہیں ہے سنتوں کو ان ایک پرکار کے کسٹ دیئے گئے ان کے کسٹوں روی داز دی کے ہاتھ کھٹا دیئے گئے پلٹو صاحب کو تاتے تیلے میں گھما دیا گیا کبیر صاحب کو کھونی ہاتھی کے پیروں کے تلے دھرور بغد کے ساتھ کیا نہیں ہوا پہلاد کے ساتھ کتنے 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 ہوئی ارے جو بھی اس محارک پر راستے پر چلتا ہے نا جان ہتھیڑی پر دھنکے چلنا پڑتا ہے مرد جیوہ ہو جاتا ہے وہ اگر ویسے دنیا داری میں دیکھو تو جس کی کوئی اوقات نہیں وہ بھی پتا نہیں کیا کا کیا اس کو کہہ دے گا اور وہ بھی ہسے گا لیکن سنتوں کی رینی کیسے ہونی جائیے جو بلیشہ نے کہی ہے کہ بلیہ آسک ربدہ ملامت ہوئے لاکھ دنیا کافر کافر آخ دیر تو آہو آہو بھاگ